مووی اصل میں ایک کلٹ کے بارے میں ہے اور یہ کوئی عام کلٹ نہیں تھا کیونکہ اس کلٹ میں رہنے والے لوگ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے بلکہ وہ دور دراز پہاڑوں اور جنگلوں میں بستے تھے اس کلٹ میں موسٹلی عورتیں ہی تھیں اور صرف ایک مرد تھا اس کا نام شیپرڈ تھا شیپرڈ اصل میں اس کلٹ کا لیڈر تھا وہ ساری عورتوں کو گائٹ کرتا تھا اور سب اسے فالو بھی کرتی تھی یہ کلٹ دو پارس میں ڈیوائڈ تھا جن میں ایک گروپ وائفز کا اور دوسرا ان کی بیٹیوں کا وائفز کی ڈریس کا کلر پینک اور ڈاٹرز کی کلوت کا کلر بلو ہوتا اور یہ ساری شیپرڈ ہی کی وائفز اور بیٹیاں تھیں اور وہ شیپرڈ کو ہی اپنا گوڑ سمجھتی تھی اور انہیں یہ لگتا تھا کہ شیپرڈ نے ہی انہی زندگی دی ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ساری عورتیں شیپرڈ کو الگ الگ بری حالتوں میں ملی تھی مینز ان کی لائف زیادہ اچھی نہیں تھی اور شیپرڈ نے ہی انہیں زندگی جینے کا ایک نیا راستہ دکھایا ایک ایسی لائف جو پیسفل ہو اور وہ سب اس زندگی میں اتنی مگن ہو گئی کہ وہ شیپرڈ کو ہی اپنا گوڑ سمجھنے لگے وہ شیپرڈ کی ہر بات مانتے اگر دوسری لفظوں میں کہا جائے تو شیپرڈ کے حلام بن چکے ان سب کے جینے کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا اور دنیا کے لوگوں سے تو وہ بلکل ہی ڈسکونیکٹ ہو چکے یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو جاتا تو اس کو ہسپیٹر لے کر نہیں جایا جاتا اور اس کلٹ کے کچھ رول بھی تھے جو خود شیپرڈ نے ہی بنائی تھے اور ان سب رولز کو سٹرکلی فالو بھی کیا جاتا کیونکہ اس کلٹ میں زیادہ عورتیں بھی تھی تو پیریڈز ہونا ایک نارمل بات تھی اور جب کسی فی میل کو ایسا ہوتا تھا تب اسے ان دنوں کلٹ سے الگ رکھا جاتا کیونکہ وہ لوگ مانتے تھے کہ ان دنوں میں وہ عورت ایمپیور ہو جاتی ہے چاہے کوئی بھی بات ہوتی وہ شیپرڈ کے علاوہ کسی اور کو سنانا الاؤڈ نہیں تھا یہاں تک کہ سارے باتیں سارے مسائل شیپرڈ کے کنٹرول ہی میں تھے یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت سوتے وقت ہر وقت شیپرڈ کو ہی یاد کیا جاتا جیسے کہ کوئی انسان پریئر کر رہا ہے اور یہی نہیں انہیں شیپرڈ پر اتنا بیلیف تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ شیپرڈ انہیں ایٹرنل لائک دے سکتا ہے شیپرڈ کی بیٹیوں میں سے جو اس کی موسٹ فیوریٹ بیٹی تھی جسے وہ سب سے زیادہ لائک کرتا تھا اس کا نام سیلا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ سیلا بلکل پیور ہے اور وہ بھی باقیوں سے الگ ہی تھی اور اس کی ماں کے ڈیت تب ہوئی تھی جب اس کی مدر نے اسے پیدا کیا تھا سیلا اس سے ہمیشہ اپنی مدر کی بارے میں پوچھتی تھی لیکن شیپرڈ نے کبھی بھی اسے کلیرلی آنسر نہیں کیا بس وہ یہی کہتا تھا کہ تمہاری وہاں ماں بہت ہی خوبصورت تھی اور تم بھی بلکل اسی جیسی ہی ہو اس کرٹ میں دو اور عورتیں ایسی تھیں جنہیں باقی کرٹ سے الگ رکھا جاتا تھا جو ان لوگوں سے تھوڑی دوری ایک کیبن میں رہتی تھی اس کے پیچھے ریزن یہ تھا ان میں ایک عورت جو کافی بیمار تھی اور شیپرڈ اسے کرسٹ کہتا تھا اور دوسری عورت اس کا نام سیرا تھا شیپرڈ کو لگتا تھا کہ وہ اب ایمپیور ہو چکی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس نے شیپرڈ کی کچھ باتوں کو ماننے سے انکار کیا تھا وہ لوگ اسے کھانا تو دیتے تھے لیکن اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے سب اس سے نفرت کرتے تھے ایون کے کچھ سیلا بھی یہی سوچتی تھی کہ وہ ایک ایمپیور عورت ہے اگلے دن سیلا جب بیڑوں کو چرانے لے کر جاتی ہے تب وہ فرس ٹائم پیریڈز کو ایکسپیریس کرتی ہے اور اس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کی کیا ہوا جس کے مجھے سے وہ ایک بیڑ کو بھی مار دیتی لیکن وہ اپنے اس ایشو کو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتی اور بیڑ کے بارے میں وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ سو گیا تھا اور کچھ ڈرگز نے اسے مار دیا لیکن شیپرڈ اسے کچھ نہیں کہتا اور ماف کر دیتا ہے اگلے دن پولیس وہاں پر آتی ہے پولیس شیپرڈ کو وارن کرتی ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ وہ سب کو اریسٹ کر لیں گے اس بات کو لے کر شیپرڈ کافی اپسٹ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ساری وائفز اور بیٹیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس دنیا کے لوگ انہیں اس جگہ پر جینے نہیں دیں گے انہیں یہ جگہ چھوڑ کر جانی ہوگی اور جیسے ہم اس جگہ پر آئے تھے اسی طرح ہم کسی اور جگہ پر جا کر بس جاتے ہیں سیلا کے علاوہ باقی سب خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ کسی نئی جگہ پر جائیں گے اور اگلے ہی دن وہ لوگ اپنا سارا سامان لے کر کسی نئی جگہ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں رات کو وہ لوگ آرام کرتے تھے اور دن میں جرنے جب سی سیلا کو پیریڈز کا ایشو ہوا تھا اس کو ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے تھے خاص طور پر شپٹ کے بارے اسے لگتا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا تھا اپنے اس سفر کے دوران انہیں کسی جگہ پر ایک پرانا خالی گھر بھی مل جاتا ہے کیونکہ وہ سردی کا موسم تھا اور بغیر شیلٹر کی رہنا تو بہت مشکل تھا اور اکنی سردی ہونے کی بابا جود بھی شپٹ وہاں رہنے سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کا گھر ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے الگ ہیں ہمیں ان جیسا نہیں بننا اور وہیں پر وہ رات کو ٹینٹ لگا کر رات گزارتے ہیں اور پھر سیلا کی بہنوں میں ایک کو اس کی پیریڈز کے بارے میں پتا چل جاتا ہے یہ بات وہ سب کو بتا دیتی ہے اور شپٹ کے کہنے پر ہی کچھ دنوں کے لیے سیلا کو اس دوران سیلا کو کافی کچھ بتاتی ہے خاص طور پر اس کی مدر اور شپٹ کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ جب سیلا پیدا ہوئی تب اس کی ماں بہت بیمار تھی اسے انفیکشن ہو گیا تھا اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی لیکن شپٹ کی وجہ سے اسے ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا اور فائنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی تب سیلا اسے پوچھتی ہے کہ آپ ابھی تک یہاں پر کیوں ہیں یہ سب کو چھوڑ کر چلی کیوں نہیں گئی جس پر وہ کہتی ہے کہ اب میں اس زندگی کی آدھی ہو چکی ہوں اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں لیکن اصل میں اس کی دل میں شپٹ کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ شپٹ کی ریالٹی اور اس کلٹ کے بارے میں سارا کچھ جانتی تھی تب ہی اسے سب سے الگ رکھا گیا تھا تاکہ وہ باقی عورتوں کو نہ بڑھکا سکے اور اب تو سیلا کو بھی یہ سب کچھ عجیب لگنا شروع ہو گیا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ شپٹ سے نفرت کرنے لگ گئی لیکن اپنی وہ یہ فیلنگ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر دی تھی کیونکہ باقی تو اسے گوڑ سمجھتی تھی کافی دن تک وہ لوگ اپنی سفر پر چلتے رہتے ہیں اور شپٹ انہیں کہتا ہے کہ وہ انہیں ہیون میں لے کر جائے گا اور وہاں انہیں ایک ایٹرنل لائف دے گا ان عورتوں میں ایک عورت جس کا نام ایڈریل تھا اور تب وہ پریگنٹ تھی اور سفر پر چلتے ہوئے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اب اس کی ڈلیوری کا ٹائم آ چکا ہے وہ بہت روتی ہے بہت چلاتی ہے لیکن نہ تو وہ صحیح جگہ تھی اور نہ صحیح ٹائم لیکن یہ اس کی کنٹرول میں بھی نہیں تھا باقی عورتیں اس کی ہیلپ کرتی ہیں لیکن برت دے کر خود اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس بات کو لے کر باقی سب تو کافی دکھی ہوتے ہیں لیکن شیپٹ کو اس کا ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ لوگ وہیں پر اس کی ڈیٹھ باڈی کو جلا دیتے ہیں تب سیلا آگیا آتی ہے اور اس سب کے لیے وہ شیپٹ کو بلیم کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو اور اس کے بعد بھی وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں لیکن سیرا اب اس کلٹ کا پارٹ نہیں ہوتی وہ انہیں چھوڑ چکی ہوتی ہے کیونکہ ایڈریل نے اس بچے کو پیدا کیا تھا وہ ایک لڑکا تھا اور شیپٹ کا اصول تھا کہ کلٹ میں صرف ایک ہی مرد ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس بچے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور سیرا وہیں پر اس بچے کے لیے رک جاتی ہے لیکن وہ سیلا کو سمجھاتی ہے کہ تم ایک سٹرونگ لڑکی ہو اور تم نے اپنی بہنوں کو بھی سمجھانا ہے شیپٹ ان سب کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سب تھک چکے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے شیپٹ خود ہی راستہ بھٹک گیا ہو اور تب شیپٹ کی بیٹیوں میں سے ایک جس کا نام تمار تھا وہ صرف یہ کہتی ہے کہ ہمیں شاید الگ راستے پر جانا تھا جس پر شیپٹ کافی بھڑک جاتا ہے اور وہ اسے ڈانٹا ہے کہ اب کہ تم مجھے سکھاؤ گے کہ کیسے لیٹ کرتے ہیں اور شیپٹ سب کے سامنے ہی اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے وہ کافی روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا وہ اسے کافی بری طرح گھسیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مت سکھاؤ کہ کیسے لیٹ کرنا اور ایک بار پھر سے وہ چلنے لگتے ہیں اور ساری عورتیں شیپٹ کو ہی فالو کرتے ہیں کافی دنوں سفر کرنے کے بعد فائنلی وہ اپنی ڈیسینیشن تک پہنچ جاتے ہیں وہ کافی بڑا اور بہت ہی خوبصورت لینڈ تھا اور شیپٹ ان سے کہتا ہے کہ میں دنیا میں ہی تمہیں ہیون دے رہا ہوں اور آج سے ہم اس جگہ پر ہی رہیں گے اور اس بات سے سب لوگ کافی خوش تھے لیک پر پہنچتے ہی وہ اپنی سب بیٹیوں کو بات دے کر ایمپیور کر دیتا ہے اور اس نے اپنی ساری وائف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ایک ایٹرنل لائف دے گا لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس قسم کی ایٹرنل لائف ہوگی اسی رات شیپٹ سیلا کو اپنے ٹینٹ میں بلاتا ہے جس پر سیلا کو کافی عجیب فیل ہوتا اور آدھی رات کو شیپٹ اپنی وائفز کو لیک تک لے جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو پانی میں ڈگو کر مار دیتا ہے صبح جب اس کی بیٹیاں نیند سے جاگتی ہیں تب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سب کی ماں مسنگ ہیں اور اس سیچویشن سے وہ ساری ڈر جاتی ہیں اور شیپٹ کی پاس جاتی ہیں جو لیک کے پاس بیٹا ہوا تھا اور وہاں پر ان کی ماں کے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے وہ سب کافی روتی ہیں اور شیپٹ سے پوچھتی ہیں کہ ہماری ماں کہاں گئی ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو ایٹرنل لائف دے چکا ہوں اور ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ اب تمہیں ہی اپنی ماں کی جگہ لینی ہوگی تم سب ہی میری بیویاں بنوگی اور میری خدمت بھی کرو اور وہ سیلا کو کہتا ہے کہ تم میری فیوریٹ بیوی بنوگی اور سب کو لیٹ کرو اور میرا فل فوکس تم پر ہی ہوگا جس پر سیلا آگے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بیوی نہیں بننا اور نہ ہی مجھے تمہارا گریس چاہیے جس پر شیپٹ کو کافی غصہ آتا اور وہ سیلا کو سلاپ کر دیتا ہے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے شیپٹ کو بھی سلاپ کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں پولیس وڑے دکھایا جاتے ہیں جنہیں لیک پر بہت ساری عورتوں کی دیڈ باڈیز ملتی ہیں اور جنگل میں شیپٹ کی دیڈ باڈی بھی ملتی ہے جسے کسی میں بہت بری طرح مارا ہو اور ظاہر ہے اسے کسی اور نے تو نہیں مارا ہوگا اسے اس کی بیٹیوں نے ہی مارا تھا اور اب وہ سب بہنیں اپنی مرضی سے زندگی جی رہے تھے اس مووی کا بڑا فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک ظالم مرد تھا جس کا مقصد پورٹوں کو بیوز کرنے کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا وہ اتنا برا تھا کہ اس کا انجام بھی برا ہی ہوا آخر وہ ان کی ہاتھوں ہی مارا گیا اور اس کی ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے